بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بالکل خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو فیزیکل گولڈ میں بھی ہیں دیکھیں مجھے وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں جو کہ صرف کام کرتے ہیں کام میں آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے کام کرتے رہنا چاہیے پیسے کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے پیسے کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور ان کو بڑھانا ان کو کم ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کام ہے کام کرتے رہنا کام کرتے رہیں گے تو آپ اپنے لیے اپنی صحت بھی صحیح رکھیں گے میں بیمار ہونے کے باوجود کام کرتا رہا ہوں اور روزانہ ہی جو ہے وہ آپ کے لیے ویڈیو بھی بناتا رہا ہوں اور اپنے کام بھی کرتا رہا ہوں بڑھا بھی ہوں اور مجھے وہ جوان بھی بہت پسند ہیں جو کہ یہ تھڑوں پہ بیٹھنے کے بجائے کچھ نہ کچھ اپنے زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ نہیں کہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ سمگلنگ کا پیسہ لے آیا ہے اس نے بڑی گھاڑی لے لی اس نے حرام کمایا اس نے فلانا کمایا اس نے کمایا وہ کمایا وہ کمایا وہ خود سے کوشش کرتے گی ٹھیک ہے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان چنگ میں تو وہ اگر گر بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اٹھیں گے تو کچھ سیکھ کر اٹھیں گے سب سے پہلے تو خوشکبری یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں خریدتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں تھوڑی تعداد میں ہوتا ہے گھروں میں رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت آگیا ہے میری ایک بہن نے جہز کی چوڑیوں کے لیے بھی کہا تھا کہ انہوں نے خرید نہیں ہے تو بھئی اب خریدیں اب کافی نیچے آگیا ہے دو ہزار دو لاکھ اٹھارہ ہزار اکسو تیس روپے میں بائنگ ہے پیس کی اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو تیس روپے میں پیس کی سیلنگ ہے اور روا دو لاکھ پندرہ ہزار نو سو پہنتیس روپے میں بائنگ اور دو لاکھ سولہ ہزار چار سو پہنتیس روپے میں سیلنگ یہ ہے فیزیکل گولڈ کا ریٹ جو فیزیکل گولڈ میں کام کرتے ہیں وہ اپنے فنڈ کا 25% to 40% جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس مقام پر بھی بیسے لیکن اگر تھوڑا سا اور نیچے چلا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے اچھا میری چینل کو جو میری ویڈیو ہے اسے پورا دکھا کیجئے آپ کے فائدے کیلئے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ ہی آتا ہے میں کوئی گانے تو گانا ہی رہا ہوتا اور ویسے اگر کبھی کہیں گے تو گانا بھی سنا دیں گا انشاءاللہ تو یہ جو ہے پرچیزنگ ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اچھا اب آتے ہیں ہم انٹرنیشنل ریٹ پر تو گولڈ کا انٹرنیشنل ریٹ 1991 ہے بڑی تکلیف دیئے اس نے کل تو ہلا ہی نہیں اور ہلا تو بہت تھوڑا سا ہلا یعنی 1996 اور 1984 84 تو اس میں کیا ہوا ہے دس بارہ ڈالر کا جو فرق ہے مارکیٹ کا پورے دن میں لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے میں نے بتایا کہ ایسے ہی ٹائم گروپ کی ضرورت پڑتی ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا کیونکہ پیڈ گروپ ہے تو آپ گروپ کا کہتے رہتے ہیں تو یقینا میں کہوں گا میرا حق بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں کہ آپ لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں مل کر غلطی کر لیں کوئی بات نہیں اچھا خیر تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں 1998 اس کی پہلی ریزسٹنس بنا رہا ہوں 1998 پہلی سٹرانگ ریزسٹنس بنا رہا ہوں ریزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے بس یہاں تک جائے گی یہاں سے اوپر جانے میں اس کو تکلیف ہوگی یہ بات سمجھ میں آگئی تو 1998 کے قریب قریب 90 تو آپ نے ادھر سے سیلنگ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کنفرم ہے نا سپورٹ اس کی نیچے 1970 میں سپورٹ کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے بائنگ لینی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے 1976 اور 4 یہ اس کے درمیان اس کی سپورٹ سٹرانگ بنے گی لیکن آپ نے تو سیلنگ لینے ہیں آج میرے کہنے کے مطابق سیلنگ لینی ہے تو سیلنگ آپ نے 1998 کے قریب جا کے سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے ابھی 1991 پہ ہے کل میں 1993 اور 5 کے درمیان ہمارے بچوں نے سیلنگ لے لی ہوگی کچھ نکل گئے ہوں گے کچھ رکے میں ہوں گے ابھی ان کو میسیج کر دیا ہے میں نے صبح ہی کہ انہیں کرنا کیا ہے سارا دن اور سارا دن ان کے ساتھ رہتا ہوں اچھا ابھی 1989 اس کا 1989.90 اس میں لوگ مارا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کا انتظار کریں گے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو سیلنگ کی طرف لینا ہے سلور کی بات کرتے ہیں سلور میں بھی کل سیلنگ بڑی زبردست نکلی پرسوں سیلنگ بہت زبردست نکلی کل یہ اسی طرح رینج باؤنڈرا اتنا دردہ اس میں اتنا خاص اس میں بھی فرق نہیں آیا سلور 2490 روپے میں بائن 2530 روپے میں سیلنگ اور جو انٹرنیشنل ہے وہ 22 اشاریہ 37 چل رہا ہے 22 اشاریہ 48 اس نے ہائی اور 22 اشاریہ 33 اس نے لوگ یہ لوگ کی طرف ہی دونوں چل رہے ہیں اور اس میں بھی سیلنگ لینی ہے 22 اشاریہ 80 70 کے قریب جا کے ہم اس کو بہت زیادہ سے کیور ہو جائیں گے سیلنگ کی طرف کیونکہ میں سلور سے تاپی ڈرتا بھی ہوں اور ڈراتا بھی ہوں لیکن کیونکہ کرنی چاہیے تو ہر چیز میں کرنی چاہیے تب ہی مزہ آتا ہے ٹریڈنگ کا تو اس لیے بتانا بھی توڑا سا ضروری ہے اب آتے ہیں ہم آئل پر تو آئل جو ہے وہ 76.59 پر چل رہا ہے 76.8 سے اور 77 سے میں نے کے درمیان سے دو دفعہ بھائیں کرا کے میں نے چھٹکارہ حاصل کروایا بچوں کا اور بڑا مزہ آیا بچوں کو اب جو ہے وہ میں پھر اس کے بعد مارکٹ سے آؤٹ ہو گیا اور بچوں بچے جو تھے وہ یقیناً جب ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اس وقت جب آپ نے کچھ کما لیا ہو یا ایک دو ٹریڈ لے لی ہوں تو تھوڑا ریلیکس بھی کرنا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سے لے لی ادھر سے چھوڑ دی ادھر سے کر لی پھر دوبارہ لے لی پھر وہیں سے لے لی پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی خوفناک بھی ہو جاتی ہے تو پروگرام یہ تھا شیر افضل مروت والا پروگرام نہیں پروگرام یہ تھا کہ اگر سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائیو زیرو سے یہ اوپر جاتا ہے جو کہ کل گیا تو اس نے یعنی کہ اس کا بولش ٹرینڈ بن سکتا ہے اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ بن رہا ہے لیکن اس نے کلوزنگ بہت نیچے دی جب اس نے کلوزنگ کافی نیچے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ دوبارہ سے ہم اس کو پھر سیلنگ کی طرف ہی دیکھیں تو سیونٹی سیونٹ سے اوپر جاتا ہے سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فائیو تک بھی اگر جاتا ہے تو بہت سیکیور ہو جائے گا آپ اسے سیلنگ میں دیکھئے اور زبرتست دیکھئے انشاءاللہ سیلنگ میں فائدہ ہی ملے گا یہ میری دعا بھی ہے اور آپ کے لیے یہ ایک میرا مشورہ بھی ہے یعنی سیونٹی سیونٹ سے جب اوپر جاتا ہے تو آپ اسے تیار ہو جائیں اور جتنا بھی اوپر جا سکتا ہے آپ دیکھیں اور سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فائیو زیرو فور زیرو کے درمیان آپ اسے سیلنگ میں لے سکتے ہیں بہتر یہی ہوگا اچھا اب میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے اگر کسی نے برس ایپ گروپ میں شامل ہونا ہے تو وہ مجھے میسج کرے میں انشاءاللہ اسے طریقی کار بتا دوں گا پیٹ گروپ ہے بھائی کیا کریں مجبوری ہے اس میں ورنہ آپ لوگوں کے لئے تو جان بھی حاضر اور باقی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں کوئی کومنٹ بھی کر دیا کریں اچھا سا اپنے انکل کے لئے بڑا اچھا رکھتا ہے جب کوئی اچھا کومنٹ آتا ہے تھوڑی سی خوصلہ اوزائی ہو جاتی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ